اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں دو عدد ایسے کوئن جن میں سے ایک انویشن زون میں انٹر ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کو کسی بھی وقت پومپ اینڈ اپ دے کر وہ ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا رسک فیکٹر ہوگا کس طرح آپ نے ایسے کوئنز کو ٹیکل کر کے بائنگ کرنی ہے اور پھر پیسہ نکالنا ہے اپنی پروفٹ کے شکل میں اور دوسرا کوئن دوستو میں آپ سے جو شیئر کروں گا اس کوئن کو ابھی انویشن زون میں انٹر ہونا ہے اس کے لیے ایسے ہمارے تمام دوست جو رسک لینا پسند کرتے ہیں اس کوئن کی میں آپ کو اس ویڈیو میں بائنگ زون بتانے والا ہوں کہ کہاں پر جا کر کے آپ اس کوئن میں سے چند پیسے نکال سکتے ہیں اور یہ پروفٹ میں سمجھتا ہوں آپ اگر ریپیٹ اینڈ ریپیٹ وہ ورک کریں گے اور وہ ٹائم فریم فالو کریں گے جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یقینا آپ ایک انڈ آف دا ڈے ہیلڈی انکم کر سکتے ہیں سو دوستو جو طریقہ کار کرپٹو میں ایسے انویشن زون میں انٹر ہو چکے کوئن میں ان کرنے کا ہوتا ہے اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کل کو آنے والے دنوں میں کرپٹو کو صحیح سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ کس سلسلے میں انویشن زون میں انٹر کر کے ہم لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم اس کے اوپر جب ورک کر لیتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں پاگل بننا کافی حد تک ناممکن ہو جاتا ہے سو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو سے چھوڑے کسی بھی کوئن کی انفرومیشن ملنے میں تاخیر نہ ہو اور کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل میں آنے میں دیر نہ کرے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے آغاز کرتے ہیں دوستو حالیہ ان دنوں میں آپ کو مسلسل پمپ اینڈ ڈم دیتا ہوا کوئن برگر کے بارے میں سو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کوئی نیا کوئن نہیں ہے بائن آنس پر لسٹوے سے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اس کا جو وعبال تھا جو پرائس اس کی آل ٹائم تھی پہلے ہم بورڈ ڈسکس کریں گے سو دوستو بڑھتے ہیں آگے کی طرف پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے موجودہ پرائس کی اور اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2.21 سنٹ پر کھڑا ہے تقریباً کل اس نے 3 ڈالر کا ہائی لگایا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ہائی کس لیول کا لگا چکا ہے دوستو جب یہ کوئن مارکٹ میں آتا ہے تو 1.53 سے اپنے پرائس کا جو مارکٹ میں افتدا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ہائی لگاتا ہے 20 ڈالر تک کا اب میں آپ کو 20 ڈالر کا ہائی بھی یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئن اصل میں ہمارے ساتھ کر کے رہا ہے اور ہم اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں 1 ٹائم 12 اور 1 ٹائم 20 ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد ایک لمبی مدد سے یہ کوئن دوستو قریب 60 سنٹ پہ آ کر کے سٹرک ہو جگوا تھا اور ڈیفرنٹ ایکسچینجز پہ اس کے ریٹ کا ڈیفرنس ہمیشہ بائیناس کی نصبت نکلتا ہے بائیناس پہ اس کے پرائس ہمیں کافی عرصے سے کافی ڈاؤن دکھائی دے رہے تھے لیکن اگر آپ دوسری ایکسچینجز دیکھتے ہیں جیسے کہ اوکی ایکس کوئی کوئن یا کوئی بھی ایکسچینج ہو وہاں پر اس کے پرائس اکثر تین سے پندرہ سنٹ کے فرق سے ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے اینیویر اب کیونکہ بائیناس جب کسی بھی کوئن کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ لازمی بات ہے ہمیں انویشن زون میں ڈال کر ہمارے آگے پیش کر دیتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے آپ اس کا لوئے لیول ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی تاریخ میں قریب یہ دو دن سے مسلسل پمپ کر رہا ہے اور پمپ دے رہا ہے یہ دوستو تین ڈالر تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پوائنٹ ایٹی کا کلیرلی اس نے ہمیں ہائی دیا ہے اور پھر سے یہ ایک مرتبہ ڈاؤن فال پر گیا قریب ون پوائنٹ ایٹی ون کا لو لگایا اس وقت اس کی ٹریڈ دوستو سیم جی ایم ٹی کی طرح ہو چکی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جی ایم ٹی کا جو انویشن زون کا ایرہ تھا وہ چار ماہ کا تھا آج تک کسی بھی کوائن کا چار ماہ کا انویشن کا زون کا جو ایرہ ہوتا ہے دوستو کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اب فیلال برگر ایکزیکٹلی جی ایم ٹی کی طرح بیہیو کر رہا ہے تو آپ نے اسے اب ٹیکل کیسے کرنا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی پرائز میں لے کر کے اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ فس بہت برے سکتے ہیں کیونکہ جب یہ سٹرک ہوگا میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ یہ 30 سنٹ پہ جا کے اس کی موت واقعہ ہو جائے گی اور وہاں پر سے یہ دوبارہ اٹھنے والا نہیں ہے پھر یہ کتنی دیر تک وہاں پڑا رہے گا کتنی دیر تک اس نے آپ کا پیسہ دبا کر رکھنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یقیناً ارننگ آتی ہوئی کسی کو بھی بری نہیں لگتی اور ایسے کوائنز آپ کو فیوچر ٹریڈ کے لیے بھی یوز کرنے کو نہیں ملتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کوائن جو فیوچر ٹریڈ میں آتے ہیں وہ ایک مائناز سمجھ لیں کھلاڑی کی طرح وہ کوائن ہوتے ہیں جیسے کہ ٹاپ ہنڈرڈ میں ان کوائن کا زیادہ تر ذکر آتا ہے یہ فیلال ایسی کوئی رینکنگ کو لے کر تو دیکھنے کو مل نہیں رہا آپ اگر اس کی رینکنگ دیکھیں تو 397 اس کی رینکنگ ہے کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کو اچانک لیورج پروائیڈ کر دیا جائے اور بائناز یہ بھی میسج ساتھ لگا کر ہمیں بتا دے کہ اب جی آپ اس کو فیوچر ٹریڈ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لہٰذا ایسے کوئن فیوچر ٹریڈ میں گر ڈال دیا جائیں تو فیوچر ٹریڈ چلانے والے خود گنگال ہو جائیں گے کیونکہ اتنی زبردست انویشن زون ان سے خود نہیں سنبھالی جائے گی لہذا فیوچر ٹریڈ کو چھوڑیں اب بات کرتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کی سو دوستو یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دو اشاریہ انیس پہ روز بلا ناغہ کسی بھی ٹائم یہ انویشن زون میں آن ہو جاتا ہے اور پمپ اینڈ ام سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کا تین ڈالر کا ہائی ہم نے دیکھ لیا ہے اس کی نسبت ایٹی سینٹ یہ ہمیں کمی میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایٹی سینٹ کی کمی بہت بڑی کمی ہے اب دیفنیٹلی اس میں کچھ ایسے دوست ہوں گے جو ٹو سیونٹی کی بائنگ کر کے پریشان ہے کہ کم از کم ٹو سیونٹی پہ دوبارہ ہی آ جائے تو ہم کم از کم اس سے جان چھوڑا لیں خیر سب سے پہلی بات دوستو کہ اس میں آپ نے ٹریڈ ون ففٹی ڈالر سے زیادہ نہیں کرنی اچھا ون ففٹی ڈالر کیسے وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ون ففٹی ڈالر آپ کا رسک کے موں میں ہوگا بلکل رسک کے موں میں اسے اگر آپ ہنڈرڈ میں بھی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ففٹی ڈالر کے بھی تین پارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی سو ون ففٹی میں صورتحال کیا بنتی ہے دوستو کہ اب اس میں پہلی انٹری کیونکہ مارکٹ پوم کر چکی ہے اب مارکٹ اس وقت ٹوائنٹی ٹو کے کو کروس کر گئے اسی لیے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے پر دکھا رہا ہے تو اس کی جو پہلی بائنگ بنتی ہے دوستو فلال مارکٹ کے مطابق وہ بنتی ہے ٹو پوائنٹ ون زیرو دو اشاریہ دس سینٹ اچھا یہاں پر آپ پچاس سینٹ کی ہیں پچاس ڈالر کے انٹری لے لیتے ہیں یہاں پر پمپ کر گیا آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں تیس سینٹ کا پمپ جو ہوگا وہ آپ کے لیے کافی ہوگا ٹو پوائنٹ فوٹی پہ آپ برگر کوئن سے نکل سکتے ہیں اچھا دوسرا اگر یہاں پہ کریش کر جاتا ہے تو آپ کی اگلی انٹری ہونی چاہیے ون پوائنٹ ففٹی کسی بھی صورت دوستو آپ کی جو سیکنڈ انٹری ہوگی وہ ون پوائنٹ ففٹی سینٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو مثال کے طور پر مارکٹ دوبارہ ون پوائنٹ نائنٹی پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو ہوگا کیا جو انٹری آپ نے ٹو ٹین کی لیے ہے اور جو انٹری آپ نے ون ففٹی کی لیے ہے وہ آپ کی جو ایکزٹ بن جائے گا وہ ون نائنٹی ہو جائے گا ون نائنٹی پہ آپ کی دونوں انٹری ہیں یعنیٰنکہ سو ڈالر اپر لیول کا پچاس لوئی لیول کی بائنگ آپ کی کمپلیٹ کر دے گی سارا پروفٹ اچھا یہاں پہ آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا کہ جی اب دو اشاریہ دس پہ دوبارہ جائے گا آپ مان لیں کہ یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں دونوں میں ہم نے پروفٹ کوئی دیا اب ہم تیسری چیز بھی پہلے سے ہی اسپیکٹ کر لیتے ہیں مان لیں مارکٹ 1.50 سے بھی نیچے چلی گئی اب اس کے بعد اگر کہیں انٹری بنتی ہے تو وہ ہے سکسٹی سنٹ جو اس کی اصل اوقات ہے ٹھیک ہے تو سکسٹی سنٹ پہ اس کا جو آنر ہے اسے دوبارہ لے کر ضرور آئے گا ہو سکتا ہے وہ ابھی لے کر آئے جائے ہو سکتا ہے وہ نہ آئے تو کم از کم ہماری اپر لیول کی انٹریز ہمیں سپورٹ کریں گی اور ہم ارن کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد آخری پچاس ڈالر کی انٹری سکسٹی سنٹ پہ لیں گے اور اب کیا ہوگا کہ جو ہم نے پہلی پچاس پچاس کی انٹریز لے چکی ہیں سکسٹی سنٹ کی انٹری ہماری اگلی دو انٹرییاں جو اب لوس میں چلی گئی ہوں گی ان کو اتنی سپورٹ دے گا کہ یہ سکسٹی سنٹ کا لیول جب بھی یہ کوئن آپ کو ون ڈالر پہ جسٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کا ون ففٹی ڈالر پلس ہو جائے گا مطبع آپ کو ڈیر سو ڈالر کے ساتھ قریب بیس ڈالر مزید بچ جائیں گے سو ایک ٹریڈ کی ٹریڈ ہو جائے گی پیسہ بھی آپ ان کر لیں گے سیکیور بھی ہو جائیں گے تو دوستو کرپٹو میں جو میرے نزدیک ٹریڈ ہے اس کے علاوہ سیف وے کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں ہمیں ہر وقت پونزی کا خیال تو رہتا ہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہمیں بعض وقت سکیم کر جاتے ہیں کوئنز اور اس طرح کافی چیزیں سو جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف رہیں گی اور چام ایک طرف رہے گا تو اس طریقے سے آپ برگر کوئن کو یوز کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں میں ایسا سوچتا ہوں اور میں اپنے لئے بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اگر مجھے ٹریڈ کرنی ہو کسی بھی کوئن میں اور خاص کر کیسے میں جو انویشن زون میں چلا گیا ہو اور یہاں پر آپ کا سبر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دوسری طرف اگر ہم دوستو اس کے نیوز پیپر پہ جاتے ہیں جہاں پر اس کی تمام حبریں آتی ہیں وہاں اس کی کوئی ابھی نیوز الیٹ نہیں ہے برگر سٹی کے نام سے فیلال اس کی پرموشن چل رہی ہے بڑی زبردست اب اگلا کوئن اوپن کرتے ہیں دوسری ڈیمانڈنگ دوستو جو میں نے کوئن کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے جو ڈیمانڈنگ کہانی ہے وہ ہے کے پی تھری آر کی یہ کوئن دوستو ہمیشہ انویشن زون میں تب جاتا ہے جب مارکٹ پمپ کر رہی ہو یہ ڈمپ میں بہت کم اب ساتھ دیتا ہے کس کی صورتحال کافی چینج ہو چکی ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ کوئن اب کسی بھی وقت انویشن زون میں انٹر ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو آپ کی انٹری بنتی ہے وہ ہے کم از کم ایک سو دس ڈالر اگر یہ ایک سو دس ڈالر پہ نہیں جاتا اور کسی بھی وقت اپنے اندر انویشن زون اون کر لیتا ہے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے گروپس میں الرڈ مل جائے گا جتنے بھی ہمارے گروپ ہیں اس میں الرڈ مل جائے گا جی کے کے پی تھری آر پمپ ہونا شروع ہو گیا جب آپ کو الرڈ ملے گا تب بھی اور اگر الرڈ نہ ملے آپ خود اس کو دیکھ رہے ہوں تب بھی میں وہ چیز آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں دوستو یہ آپ نے ایک کوئن سے زیادہ اس کے اندر ٹریڈ ہی نہیں کرنی صرف ایک کوئن کیونکہ یہ دو ہزار ڈالر تک کا ہائی لگا چکا ہوا ہے آئی تن بار اس کے بعد بارہ سو کا نو سو کا پانچ سو کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی چام کر رہا ہوں کوئی اس کی پروموشن کر رہا ہوں کتن نہیں اس کوئن کا اپنا چام ہی بہت زیادہ ہے جو اس کے یوزرز ہیں وہ اسے بہت زیادہ استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن یہ میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جنہیں نیا نیا پتا چلے گا جی کہ کے پی تھری آر بڑا کوئی زبردست کوئن ہے سو آپ نے ایک کوئن جسٹ اس کا بائے کرنا ہے پورا بائے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو تین بائے کرنے پڑھیں گے ایک بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا فارمولا یوز کر لی جائے گا اگر ایک ہی کوئن کو تھری سٹیپ میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو ایچ بائنگ فورٹی ڈالر کی رکھئے گا ایچ بائنگ پہلی بائنگ آپ ون تھرٹی نائن پہ کرتے ہیں تو فورٹی ڈالر دوسری آپ کی ہونی چاہیے ون ٹین کی وہ بھی فورٹی ڈالر اور آخری آپ کی بائنگ ہونی چاہیے سیونٹی فائی ڈالر پے جب کوئن جائے گا تو بھی فورٹی ڈالر اچھا یہ چیزیں آپ فالو کر کے اس کوئن سے آپ فورٹی فورٹی ڈالر کے ساتھ پانچ آٹھ نو دس بیس پچیس ڈالر تک بھی ان کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ بی ٹی سی ہے فادر فگر اور میں چاہتا ہوں کہ میری تمام کیومنٹی اس بات کو جتنی جلدی ہو سمجھ جائے کہ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے وہ بی ٹی سی کی مومنٹ کا ضرور دیکھیں ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جب کوئی کوئن انویشن زون میں انٹر ہو جاتا ہے تب وہ بی ٹی سی کے اپ اینڈ ڈاؤن لیول کو دیکھنا پسند نہیں کرتا سو دوستو یہ دونوں کوئن مارکٹ میں اس وقت اچھی خاصی دھوم مچا رہے ہیں اور یہ تو ہے کے پی تری مچاتا ہی رہتا ہے لیکن یہ برباد بھی بڑوں کو کر کے بیٹھا ہے ہمارے پاس لوٹس آف ایگزیمپلز موجود ہیں کے پی تری آر ہولڈرز کے جن کی مثال ختم ہی نہیں ہوتی کہ اس نے سمجھ لیں لوگوں کو فلک سے مٹی میں ملا دیا سو چام کو نہ دیکھیں اکل سے کام لیں کرپٹو اکل سے کام کرنے کا نام ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایول جینئس ہو کر بھی یہاں پر کام کرنا پڑے گا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھیں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ